اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ہماری زیاو الحق کے لحاظ سے دوسری ویڈیو ہے اور ہم اس میں آپ کو اس کی پولیٹیکل سٹریٹیجی کے بارے میں بتائیں گے لہذا شروع کرتے ہیں کہ جرنل زیاو الحق کی پولیٹیکل سٹریٹیجی کیا تھی اس میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ زیاو الحق جو تھا وہ چیف آفارمی سٹاف تھا لیکن وہ ملیٹری کمانڈوز جوتے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ آپ انیس سو تریٹر کا ان منصوح کر دیں مگر اس کی بہت سی دفعات جرنل زیاو الحق نے معطل کر دی تھی فضلاللہی کو کہا گیا کہ وہ صدر کے منصب پر اپنے فرائض بمنصبی ادا کرتے رہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں نسرت بٹو جوتی کہ کیس کے تحت ملیٹری حکومت کو مکمل ریایت دی گئی تھی لہٰذا نظری ضرورت ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا گیا تھا دوسری طرف سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں ایک شرط لگاتی تھی کہ حکومت انیس سو تریٹر کے آئین کے تحت شفاف انتحابات کا انعقاد کرے گی اس فیصلے میں چیف مارشل لائیڈ منسٹیٹر کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا اس کے بعد وقت آتا ہے ستائیس دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن کو جب رشیہ افغانستان میں داہل ہوتا ہے ایک نئے انقلاب برپا کر دیا جاتا ہے روس کا مقصد ہوتا ہے گرم پانی تک پہنچنا مطلب کہ پاکستان کے بندرگاہوں تک پہنچنا کیونکہ ان کا جو اگر آپ ان کا نقشہ دیکھیں تو اس کے نقشے میں آتا ہے آرکٹیکوشن اور آرکٹیکوشن سالہا سال برپ سے ڈکا رہتا ہے لہٰذا ان کے پاس وہ بندرگاہ ہوتی ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ گرم پانی تک رسائی حاصل کریں لہٰذا پاکستان کو روس کی اس حرکت سے بہت شدید خطرہ تھا پوری قوم کی توجہ آپ افغانستان کی طرف گھومنے لگی زیا نے اس سلسلے میں ایک جاندار فالیسی جو ہے اپنائی تھی اب امریکہ نے اس کو خوب ڈالرز دینے شروع کر دیئے تھے جنرل زیال حق کو اگر جنرل زیا نے ان پیسوں کو ان ڈالرز کو جہادی گروپ میں تقسیم کر دیا پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری طرف انہوں نے خود اسلام کا نعرہ لگایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں ان کا گراف جو ہے بہت زیادہ بلند ہوتا گیا اور سیاسی کارکن کے علاوہ عام لوگ بھی اس کے خلاف بات کرنے والے کو سخت نہ پسند کرتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں زیا کا حاقہ اسلام کے داریکار کے اندر تھا کیونکہ وہ اسلام کا نعرہ لگاتا تھا اور اسلام کے نعرے میں رہ کر وہ اپنی سیاست کو اپنے اہدے کو طول دے رہا تھا اگر ہم بات کریں اسلامیزیشن اور سوشل پولیسیز کی تو زیاالحق کا دور حکومت ہی اس کی اپنی خود ساختہ اسلامیزیشن کے گرد گومتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی آپ کو واضح کر دیا ہے کہ زیاالحق اسلام کا نام لے کر اپنی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا تھا اس کے اس کیل میں جماعت اسلامی بھی اس کے مکمل اس کے چھتری کے نیچے آ چکی تھی اب جماعت اسلامی کے دو کام تھے پہلا تو وہ ان کے جائل میں پنس چکی تھی اور جماعت اسلامی خود ملک میں نفاذ چاہتی تھی اسلام کی دوسری جماعت اسلامی یہ چاہتی تھی کہ اس کی جو پارٹی ہے اس کو ایک تحفظ فراہم ہو سکے تو دونے باتیں زیاالحق کے چھتری کے نیچے ہی فراہم کر ہو سکتی تھی اس لیے جو جماعت اسلامی تھی وہ بھی اس میں شامل رہی لیکن جب ان کو پتا چلا ان کے آزائیں کا تو وہ بعد آزائیں سے علیدہ ہو گئی اور انتہابات کا مطالبہ کرنے لگی بعض مظری سیاتی جماعتیں بھی اس کے اس جال میں پنس چکی تھی زیاالحق اسلام کی شکل کو محدود کرنا چاہتا تھا لہٰذا وہ اسلامی شاعر جیسے نماز، ذکات، روزہ، روایتی شکل دے کر انہیں ان کے دائرہ کار میں لیمٹڈ کرنا چاہتا تھا اور جامت کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کے لحاظ سے ہر کسی کو آویرنس ہو اس کے علاوہ وہ حکومت پہلے سی اپنی مرضی سے نافذ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ آل ان آل تھا وہ علماء کی لاعلمی حوال ذر اور دوسری کمزلوں سے واقف بھی تھا اور اس سے فائدہ اٹھانے بھی چاہتا تھا اس نے اپنی کابینہ میں سرمایہ دار، جاگردار، ودیرے یہ سب ان کو شامل کیا گیا ایک طرف اسلامی پالیسی کو نظر انداز کر کے امریکی چاپ نوسی کی گئی اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم رکھا امریکہ اور دوسری سپر قاورز کے آگے اس کا اسلام ہمیشہ کمزور ہو جاتا تھا لیکن اس نے ایک کام اس میں کیا تھا کہ نائنٹین ایٹی ون میں مجلسی شورہ جو ہے اس نے قائم کیا اور اس کے ذمہ چار کام لگائے پہلا یہ کام لگائے کہ اسلامیزیشن کے عمل کو بتدریج نافذ کیا جائے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اس ملک میں اسلام کا بول بالا کیا جا سکے ملک میں ایسے حالات پیدا کرنے تاکہ اسلامی جمہوریت کی راہ ہموار ہو سکے تیسرا فرانٹ یہ تھا کہ انتظامی قومی اور بین الاقوامی معاملات میں رائے اور عقل کو استعمال کرنا چاہیے نمبر فور لوگوں کوئی نیاشی اور سماجی مشکلات کو پرکنا پرطان کرنا دیکھنا اور اس کا ازالہ کرنا تھا لہٰذا یہ کام یہ چار پوائنٹس مل پوائنٹس تھے جو دیے گئے تھے مجلس شورا کو جس کا قیام کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی ون میں اب شورا کیا تھا شورا جو تھا شورا ایک ایڈوائزری باڑی تھی کونسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے ذریعے وہ قرآن و سنت کی تشریح کروانا چاہتا تھا کہ قرآن و سنت ہے کیا چیز اس کے لیے بھی مجلس شورا کا قیام کیا گیا اور یہ کہ ایڈوائزری باڑی تھی صرف مشکلہ دے سکتی تھی کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے اس مجلس شورا کا بھی بائیکات کر دیا اب اس کے وجوہات تھے ان کا اعتراضات تھا کہ یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طرز عمل ہے اس کی شورا میں سو افراد ایسے تھے جن کا ماضی میں کسی نے کسی طرح سے پی ٹی پی کر کے کارکن رہے تھے کے ساتھ وابستہ رہے تھے چالیس ارکان ثابتہ مسلم لیگی تھے ان میں سے بعض ایسے تھے جو کسی نہ کسی طرح اسمبلیوں کی زینت بھی بنیتے یا ان کے باتے بانجے بتیجے وغیرہ امینے رہ گئے تھے سیاسی پارٹیوں کے سرکرتہ لیڈروں نے مجلس شورا کا مکمل بائیکات کر دیا تھا مگر ان کے خواری کسی نہ کسی طرح اس شورا میں شامل رہے کیونکہ ان کے خوارے باتے جو یہاں بھی دانا چکتے تھے اور وہاں بھی دانا چکتے تھے تو لہذا وہ پولیٹیشنز جو زیاقے چھتری تلے رہنا چاہتے تھے تو وہ ان کے زیاقے ساتھ رہے اور مجلس شورا میں شامل رہے لہذا حد اس تناظر کیا جا سکتا ہے کہ اگر سارے لوگ ہی سابقہ سیاسے تھے تو یہ کس اسلام کی بات کر رہے تھے یہ تو خود اس سسٹم کا حصہ رہے تھے جس وقت اسلام کا نام پہلنے کو تیار نہیں تھا صرف نام اسلامی جنہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا لہذا کیا اب یہ نام اسلامی ہو گئے یا زیاق حکومت نے انہیں اسلام کی ایک سند دے لی تھی جس کو زیاق سند دیتا تھا وہ اسلامی تھا جس کو زیاق سند نہیں دیتا تھا وہ غیر اسلامی تھا شورا اثر میں کیا تھا دراصل شورا جو تھا وہ زیاقی بلازری باری تھی تمام بل شورا میں پاس کرنے ہوتے تھے بے بازاں کی حیثیت کا تائم کرنا اسلامی آرڈیانو جی کونسل کا کام تھا یہ کونسل ان دلوں کو شریع یا غیر شریع قرار دے سکتا تھا اگر بل غیر شریع ہوتا تو اسے منسوخ کر دیا جاتا تھا جنرلز یا خیال کرتے تھے کہ اس طرح دل پاس کرنے اور اس کی توسیق کا طریقہ این اسلامی جمہوریت کے مطابق ہے دراصل اس کا یہ عمل جمہوریت کے لگ بگتا لیکن اس نے جوارکان چونے تھے ان پر لوگوں کا اعتراض تھا انہوں نے کہا کہ اسلام میں سیاسی فرقہ بندی کے کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا انتہابات غیر جماعتی ارصولوں پر کیے جائیں گے مطلب کوئی جماعتی اسلامی نہیں ہوگی پی 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 نہیں ہوگی یہ کوئی غیر جماعتی مطلب کے آزاد ان ادلار کڑے ہوں گے منتحب ہونے والا عراقین کو سیاسی پارٹیوں کا ممبر تصور کی جائے گا ایمارڈی کا متعاندہ تھا کہ انیس سو تریتر قائین ہی این اسلامی ہے لہٰذا سیاسی جماعتوں کو بہان کیا جائے کر کے جماعتی انتہابات جہت منقت کیے جائیں اب جب اعلان ہو گیا کہ اس سارا دوبارہ جو ہے الیکشن کیے جائیں گے تو اس کے لحاظ سے پریزیڈنچل اتارٹیز کون کون سی تھی پریزیڈنٹ کے پاس کون کون سی اتارٹیز تھی تو اسلامی کونسل نے قرار دیا کہ صدر اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا سٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ہوگا اگر سٹیٹ ریپریزنٹیو کی عمر جو ہوگی وہ چالیس سال سے کم نہیں ہوگی دوسرے بات یہ تھی کہ وہ قرآن و سنت کا بہودی علم رکھتا ہو اگر اس صدر کا انتخاب کون کریں گے تو وہ کریں گے اکیس سال عمر کے لوگ مطلب جو لوگ اکیس سال سے کم ہوں گے وہ ورٹ نہیں ڈال سکتے وہ جسمانی ذہنی طور پر صحت من ہوں گے وہ اپنے آفس کی ذمہ داری جانتا ہوگا وہ قوم کو متحد رکھتا ہوگا اور پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرنے کا کی اہلیت رکھتا ہوگا یہ کام بھی ایک پریزیڈنٹ میں ہونے چاہیے اس کے بعد صدر کا عرصہ حکمرانی جو ہے وہ پانچ سال متعین کیا لیا اگر اس کو دوبارہ منتحب بھی کیا جا سکے گا وہ سٹیٹ کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوگا رسپونسبل بندہ ہوگا وہ اپنی کابینہ اور شورہ میں ارکان اور وزراء کو منتحب کر سکے گا وہ اپنی اختیارات سے آئین کو محطن نہیں کرے گا اگر نہیں آئین کی جگہ تو نئی آئین جو ہے لا سکے گا اس کو مجلس شورہ کو توڑنے کا کوئی اختیار خاصل نہیں ہوگا اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ایک عام پاکستانی جو ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں اگر نہیں وہ قانون سے بالاتر تصور کیا جائے گا اگر وہ شورہ کے فیصلوں کا پابند بھی ہوگا اس کے جنرلز یا الحق نے اس وقت حدود آرڈیننس متعرف کروا جس میں سزاؤں کا قائم کیا گیا تھا کہ حدود آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن میں تجویس کرتا سزاؤں میں سبر کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسلامی سزائی ہوں گی اور وہ کام جیسے جوہ شراب نوشی وغیرہ اس میں پکڑے جانے والے لوگ آس کی سفارش جو ہے پریزیڈنٹ اس کی سزاؤں میں کمی وغیرہ نہیں اس کی سفارش نہیں کر سکتا کہ وہ ان سزاؤں کی میں کسی قسم کی تخفیف کر سکے حلابہ آزین تازیرات کے تحت دی جانے والی سزاؤں کے سلسلے میں اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی سزا یا افتہ سزا میں تخفیف کرے یا ماف کرے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ماف کر سکتا ہے تازیرات کا مطلب ہے تازیرات پاکستان دفعہ تین سو دو دفعہ تین سو ایک وغیرہ وغیرہ دفعہ ایک سو ست اس قسم کے دفعہ میں صدر کے پاس اختیارات تھے کہ وہ اس کو ماف کر دے یا تخفیف کر دے کمی کر دے اگر صدر کسی سنگین بدنوانی میں ملوث پائے جائے تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا تو اس کے لئے شورہ کو اختیار دیا گیا کہ وہ ایسے اپنے اس کی احدے سے ہٹا دے خواہ آئین اس کے مطالق جو مرضی کہتا رہے لیکن شورہ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اگر سنگین بدنوانی میں پایا گیا تو اس کو اختیار ہے شورہ کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ہٹا دے اگر دعان اقتدار صدر وفاق پا جائے تو پھر کیا کریں گے تو اس لحاظ سے استفاہ دے دے یا اسے برحاظ کر دیا جائے تو شورہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی بادی سے شورہ میں جو لوگ ہیں اس میں سے ایک شخص کو صدر منتحب کرے تاکہ وہ باقی عرصہ جو سابقہ صدر کا باقی رہتا ہو اسے جو ہے پورا کر سکے صدر کی غیرازری یا اس کو ذہنی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا صدر کی غیرازری یا ذہنی و جسمانی صلاحیت میں کمی وائکیا ہو جانے سے شورہ کا چیئرمین اس وقت تک صدر کے عہدے پر رہے گا جب تک پہلا صدر اوپر بیان کی گئی حالتوں میں جو ہے پر قابو نہ پائے اوپر ہم نے کیا بیان کیا گیا کہ جب تک کوئی دوسرا صدر چن نہ جائے اس وقت تک جو ہے جو چیئرمین ہے وہ صدر رہے گا جب اس کا چنہ ہوگا تو پھر چیئرمین اپنے عہدے پر آ جائے گا اور جو چنہ ہوا بندہ ہے اس ایڈوائزری باڑی سے جو شورہ ہے تو اس میں سے ایک بندہ صدر بڑھ جائے گا غارمت فورس کسی قسم کا آئینی کردار آدھا نہیں کر سکتی جنرل زیادہ حق نے ایک مرتبہ پھر اس عمر کا آدھا کیا کہ انیسو تریتر کے آئین میں ترامیم کی اشد ضرورت ہے وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اس میں جو آئین نائنٹین سیونٹی تری ہے اس میں بار بار یہ بتاتا رہا کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اگر وہ امینڈمنٹ وہ اپنے لیے کر رہا تھا لہٰذا ترامیم کی وہ اشد ضرورت میں محسوس کر رہا تھا وہ کسی لحاظ سے مکمل نہیں ہے اس لیے عام تصور تھا کہ وہ نئی شورہ کے انتحاب کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آئین میں مناسب تبدیلیاں لائی جا سکیں اس لیے نئے حالات پر گفتگو کا بازار گرم رہا جن کے متعلق شورہ نے فیصلے کرنے تھے لہٰذا یہ تو اس کی جو ہے پریزیڈنشل اگارٹی ہم نے بیان کر دی اور اس کی جو پولیٹیکل سٹیٹیجی تھی یہ ہم نے بیان کر لی اب نکس جو ویڈیو نمبر ترڈ آ رہی ہے اس میں ہم اس کی احمدیوں کے حلاف آردیننس زکاة اوشر کا نظام زکاة فانڈیشن کا قیام مزاربتس کی اور پھر اس پورے جو ہم نے تین چار ویڈیو بنائی ہے جنرل زیادہ حق پر اس پر ایک مکمل تفسرہ لاسٹ میں کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے شکریہ موسیقی